ابھی دو ہفتے پہلے میری ملتان میں اسی طرح کلاس تھی تو وہاں دو دن ریگلر کلاس تھی تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مثلا آج آپ نے جو چیزیں سنی کل آپ کے ذہن میں جو سوال اٹھیں گے آپ کو اس کا جواب مل جائے گا یا جو چیزیں آج آپ لے کر گئے اس میں کسی چیز کے بارے میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہوا کہ سمجھ نہیں آئی کس کو کیسے استعمال کرنا تھا کس طریقے سے یہ کس چیز بیماری کے لیے نیکس ڈے آپ کو سوال میں اس کی سمجھ آ جاتی ہے اس کو بہت اچھا ایکسپلین کر دیتے ہیں تو اسی طرح وہ ایک دن میں نے جو کچھ ان کو کس طل ہندی کے بارے میں بتایا کہ کنجیشن اور سینے کے تمام امراض جیسے گلے کی خرابی ماؤت ہلسر اور تھائرائیڈ اور اس کے علاوہ برانکیل نمونیا یا نمونیا برانکائیٹس برانکیاکٹیس پلیورسی کنجیشن کاف اس کا بہت اچھا علاج ہے ایون ٹی بی کا بھی ٹی بی میں بھی یہ بہت ہیلپ فول ہے کس طل ہندی کیونکہ یہ سارے کا سارا بلگا مکھاڑ کے باہر پھینکتی تو جب انہوں نے سنا تو ان کے بچے کو بہت شدید کنجیشن اور کھانسی تھی انہوں نے اپنے بچے کو دیا تو اس نے کافی بڑی وامٹ کر دی تو کہتی میں نے جب اس کو دی دو تین دفعہ میں اس نے اچھی خاسی وامٹ کی لیکن اس کے بعد پھر وہ شکون سے سو گیا اور صبح تک سوتا رہا ایک دفعہ بھی نہیں کھانسا تو وہ بتا رہی تھی ایک سادہ سے لفظوں میں کہ تقریباً آدھے لوٹے جتنا اس نے ریشہ اگل دیا اب وہ ریشہ تھا لنگز میں کھجلی ہوتی تھی اس سے خانسی ہوتی تھی خانسی کا علاج نہیں ہو پا رہا تھا لہٰذا وہ بلغم اس کو تنگ کرتا تھا ہر سانس کے ساتھ وہ اوپر نیچے جب ہوتا ہے تو خانسی اٹھتی وہ جب سارا اس نے اگل دیا یعنی وارمٹس شروع ہوگی میں تو نہیں آئندہ دوں گی کیونکہ اس سے وارمٹس ہوتی ہیں اس نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا کہ اس نے تو ڈیٹاکس کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے علاج بتائے ہیں اس میں آپ نے فرمایا سب سے اچھا علاج یہ ہے کہ جسم کے اندر سے ٹاکسنس نکال دیے جائیں باڈی کو ڈیٹاکس کیا جائے استفراغ حدیث میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے لئے ڈیٹاکس کے لئے استفراغ عربی میں اسے استفراغ بولتے ہیں یعنی جسم سے گندے مادے اور جو ٹاکسنس ہیں ان کو ریموف کر دینا اور ان کے بدلے جسم کے اندر ایسی سالے خوراک کا استعمال کرنا کہ پھر سے وہ ٹاکسنس دوبارہ نہ بنیں اور جسم کو ہلانا جلانا موومنٹ کرنا کچھ نہ کچھ واک کرنا کچھ نہ کچھ یعنی ہلکی پھلکی ایکسرسائز کرنا کہ ہمارے بیٹھے بیٹھے جوڑوں میں ٹاکسنس زمہ ہو جاتے ہیں جن کا نکالنا ضروری ہے جب انسان اتنا کمزور ہو جائے لاغر ہو جائے یا اتنا بڑا ہو جائے کہ وہ زیادہ چل پھر نہیں سکتا بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ جب زیادہ ایج کے لوگ ہو جائیں تو وہ زیادہ موومنٹس نہیں کر سکتے بلکہ ان کو سہارا دے کے چلانا پڑتا ہے تو ایسے میں وہ اپنے ٹاکسنس کیسے ریموو کر سکتے ہیں پھر کسی نہ کسی ایسی دوا کی ضرورت پڑتی ہے جو ڈی ٹاکس کرنے والی ہو تو مسنون جتنی بھی دوائیں ہیں تقریباً سب کی سب ہی ڈی ٹاکس کرنے والی ہیں کوئی ہلکی قسم کی ہے کوئی میڈیم ہے کوئی بہت سٹرانگ ہے یہ سنت علاج ہے آج سائنس کتنا اس بات پر زور دے رہی ہے کہ ڈی ٹاکس فیکیشن کی جائے اور جتنے یعنی نیچرل پیٹس جو ہیں وہ اس بات پر بہت زیادہ ایمفیسائز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ اپنے باڈی کو ڈی ٹاکس کریں کیونکہ دراصل ہمارے جسم کے اندر وہ گندے مادے ہوتے ہیں وہ ٹاکسنز ہوتے ہیں جو ہمیں بیمار کرتے ہیں تو بہتر ہے آپ ان گندے مادوں کا اخراج کریں تاکہ آپ کا جسم ان سے پاک ہو کر ایک صحت مند زندگی کی طرف بڑھے